ہیلو ایوریون اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے ہو آپ سبھی آئے ہو آپ سب بہت اچھے ہوں گے سو فرنٹ ابھی ہو رہا ہے رات کا ٹائم اور میں بنا رہی ہوں یہاں ڈینر تو آج رات میں ڈینر میں بنا رہی ہوں مٹر قیمہ جو کی بہت ہی زبردست لگتا ہے اور مجھے بہت زیادہ پسند ہے تو میں نے سوچا چلو آپ لوگوں پہ بھی اس کی ریسیپی دے دیتی ہوں تو دیکھئے سارے کھڑے گرم مسالے میں نے نکال لیے تھے اور ساتھ میں ایک تیز پتہ اور لمبے لمبے سلائس میں میں نے پیاس کٹ کر لی تھی کوکن اوائل میں نے اچھے سے گرم کیا اس کے بعد میں میں نے کھڑے گرم مسالے اور پھر میں نے پیاس اس کے اندر ایڈ کر دیے ہلکی سی جو ہے میں نے لائٹ فرائی ہی کی ہے مطلب بلکل ہلکا سا جو ہے سنہیرا کلر آنا اسٹارڈ ہوا تھا اس کے بعد میں میں نے ڈال دیا ہے اور قیمہ کو ڈالنے کے بعد میں اچھے سے مطلب اس کی بھونائی کریں گے قریب ایک سے ڈیرڈ منٹ اور ہری مرچی میں نے کٹ کر لی تھی اور ساتھی ساتھ میں نے لحسن ادرا کا پیشٹ بنایا جو کہ میرا کافی ٹائم سے ختمی ہو جارہا تھا میں سوچ رہی تھی رمضانوں میں جب بناوں گی تو سب ایک ساتھی بنا لوں گی لیکن یہ تھا کہ پھر میں نے بنا کر رکھ لیا کہ چلو رمضانوں میں بھی بنا لوں گی اور ابھی بھی اور یہاں دیکھئے جو ہے نا میں نے یہ جتنی بھی بیسک مسالے ہیں وہ ڈال دیے ہیں صرف لال مرچ کو چھوڑ کر تو میں نے اس میں حلدی پورٹر دھنیا پورٹر اور نمک اور اس کے اندر گرین چیلی ہری مرچی میں نے اس کے اندر ایٹ کر دیے اور ساتھی ساتھ میں نے اس کے اندر لحسن ادرا کا پیشٹ جو کہ میں نے زار میں ہی ڈال دیا تھا ایک چمچ ہاں میں نے ایک چمچ ویسے ڈال دیا تھا اور جار خنگال کر جو ہے نا�ا وہ اس کے اندر قیمے کے اندر جو ہے نا میں نے ڈال دیا تھا اور اچھے سے اس کی خدم اورぞر بھُنائی کرنے کے بعد میں دیکھئے جو ہے نا میں نے جو ہے نا قیمے کو پانے ڈال کر رکھ دیا تھا پکنے کے لیے تاکہ اچھے سے جو ہے یا وہ ہو جائے اور جیسے ہی بڑی حسے جو قیمہ بھنائی تو میں نے اس کے اندر ڈال دی مٹر اور مٹر میں نے ایک باؤل مٹر ایک باول کا قریب تھی مٹر وہ میں نے اس کے اندر ایڈ کر دی اور اچھے سے جو ہے میں نے اس کو قیمے کے اندر ڈال کرنا مٹر کو خوب اچھے سے مطلب اس کی بھونائی کی اور بس اس کے اندر میں نے ڈال دیا ہے پانی اور پائن ڈال کر اب میں نے رکھ دیا ہے اس کو پکنے کے لیے اور یہاں میں نے لے لیا ہے دھنیا پودینہ دھنیا کے ساتھ ساتھ میں نے پودینہ لے لیا ہے پودینہ جو ہے نا آپ چاہیں تو ڈالیں آپ چاہیں تو نہیں مطلب اگر آپ کو پودینے کی خوشبو اور اس کا فیلیور اچھا لگتا ہے نا تو ڈال لیں ورنہ تو خالی دھنیا ہی ڈالیں یہ مجھے تھوڑا سا اچھا لگتا ہے تو میں نے کچھ پتے پودینے کی بھی لے لیے ہیں اور یہ دیکھیں بڑھیا سے جو ہے ہمارا مٹر قیمہ بن کر ہو گیا ہے ریڈی اب میں ڈال رہی ہوں اس کے اندر دھنیا پودینہ اور یہ ڈال کر میں اس کو کروں گی میکس اور پھر اس کے بعد میں روٹیاں وغیرہ بنا کر لگاؤں گی سبھی کا ڈینر تو یہ اس کے لئے میں نے میری نو مارچ کی جس دن میں نے اپنا ویڈیو لاشٹ والا اپلوڈ کیا تھا گروسری شاپنگ سے پہلے والا تو اسی دن کی رات کی کلیپ ہے یہ جو میں نے مٹر قیمہ بنیا تھا تو میں نے سوچا چلو آپ لوگ کے ساتھ میں بھی شیئر کر دیتی ہوں یہ ریسیپی سچ میں بہت ہی کوئی زبردست ہے بہت مزے کا لگتا ہے اور اس کے اندر میں لال مرچ پاورڈ نہیں ڈالتی ہوں پورا ہری مرچ میں ہی بناتی ہوں اور بہت زبردست لگتا ہے بہت جو ہے نا خوشبودار یمی ٹیشٹی لگتا ہے تو ایک بار آپ بھی اس طرح سے ضرور ٹرائے کرنا اور فرنس یہ ہے میری دس مارچ کی کلیپ جو ہے نا میری دس مارچ کی ہے تو یہاں سبح مارننگ کے ٹائم نا میں نے ہزبنٹ جی سے پردے جو ہے نا وہ اتروا لیے تھے کیونکہ ان کو جو ہے نا مجھے واش کرنا تھا تو میں نے سوچا کہ چلو اب جو ہے نا ان کو میں واش کر لیتی ہوں کیونکہ رمضان کے بلکل بلکل آخری جو ہے دن چل رہے ہیں تو میں نے اس وجہ سے یہ پردے ہی رہ گئے تھے کیونکہ کافی اونچے ہیں نا تو میرا ہاتھ نہیں جاتا ہے تو آج میں نے ان سے اتروا لیے تھے اور یہاں دیکھئے یہ جو دوریا ہوتی ہے نا جو ٹی شٹ وغیرہ میں یا لوور وغیرہ میں نکلتی ہیں نا دوریا تو یہ میں نے لے لی ہیں اور یہ لینے کے بعد میں نا اس طرح سے پردوں کے جو یہ کلپ ہوتے ہیں نا رنگز ہوتے ہیں سارے جو رنگز لگے ہوئے ہوتے تو یہ اس طرح سے جو ہے نا میں نے ان کو فالڈ کر کے نا باندھ ل دیکھ لیں گے اور اپنی ایک جگہ پر ہی جو ہے نا فٹ رہیں گے تو اس طرح سے اگر ہم اپنے پردے واش کریں نا تو رنگ بلکل ہی بلکل ہی مطلب جو ہے نا ایک وال رہتے ہیں اور جو ہے نا یہ نکلتے نہیں ہیں ورنہ کیا ہوتا ہے اگر ان کو بینا باندھ ہے اگر ہم مشین میں ڈال دیتے ہیں نا تو اس کے جو نا رنگز نکل جاتے ہیں جو کی پردے جو ہے نا ہمارے بہت زیادہ خراب بھی لگتے ہیں اور اچھی بھی نہیں لگتے ہیں اور پھر پرابلم بھی ہوت ہیں پھر بعد میں ان کو رنگ کو جو ہے نا بھٹھوکوانے پڑتے ہیں لگوانے پڑتے ہیں تو اس پرابلم سے جو ہے نا ہم بچ جاتے ہیں تو یہ بہت اچھی ٹریک ہے پردے واش کرنے کی بس جی اب میں نے مشین لگا دی ہے مشین لگانے کے بعد میں جو ہے نا میں نے سرپ ڈالا اور پردے وغیرہ پانی وغیرہ ڈالنے کے بعد میں hiç مشین کو رکھ دیا ہے تم نہیں چھوڑ دیا ہے چلانے کے لئے اور اب پردے دھولتے رہیں گے اور ساتھی ساتھ جو ہے یہاں میں واش کر رہی ہوں اپنی جانا مازے تو جانا مازے جو ہےنا میں نے الگ ٹپ میں پانی لے کر جو ہےنا بھیگو دی ہیں اور اوپر سے میں نے جو ہے سرف ایکسل ڈال دیا ہے تو سرف بھی جو ہے میرا ختم ہی ہو گیا تو اس وقت جو ہے پیکٹو سے ہی جو ہےنا کام چلا رہی ہوں پاؤچ ہی مانگا رہی ہوں تو جلدی ہی انشاءاللہ مانگاؤں گی تو دیکھی یہاں میں نے جانا مازے بھیگو دی ہیں جب تک پردے اچھے سے جو ہے واش ہوں گے تو یہ جانا مازے بھی پھول جائیں گی جب تک یہ سب کام ہوتا ہے پردے وغیرہ ماشین میں چل رہے ہیں اور جانا مازے پھول رہی ہے تو یہ دیکھیں پائپ جو ہےنا بہت ہی زیادہ جو ہےنا آئیلی ہو گئیتے اور بہت زیادہ گندے ہو گئیتے تو یہ میرے جو ہےہنا اسٹیل کا پائپ ہیں تو یہ جو ہے نا اس طرح سے میں نے لے لیا ہے جو میں نے بنایا تھا نا liquid dishwasher جو بنایا تھا میں نے vinegar soda اور liquid dishwasher ڈال کر جو میں نے یہ بنایا تھا تو یہ سچ میں بہت ہی اچھا جو ہے نا کام کرتا ہے بہت زیادہ working ہے یہ اور اسی liquid سے جو ہے نا میں نے اس کو لے لیا ہے میں نے جو توبل ہے یہ اور اس میں dip کرنے کے بعد میں نے اس سے اچھے سے رگڑ رگڑ کر بڑی حاصل میں scrub کر کر جو ہے نا اس کو چھٹا رہی ہوں تو جیسے میں نے ان کو اچھے سے میں نے رگڑا نا اور رگڑ رگڑ کر جیسے چھٹایا تو یہ پھر سے جو ہے نا جیسے ہو گئے تھے اور بہت ہی اچھی طریقے سے جو ہے نا یہ چمک گئے تھے اور یہ دیکھیں اس کے جو یہ گٹو ہوتے ہیں نا کیا بولتے ہیں ان کو یہ گول گول سے جو ہوتے ہیں تو یہ بھی جو ہے نا بہت ہی جیسے اس کو کلین کروں گی نا اسکرپ کروں گی بڑی حاصل سے رگڑ رگڑ کر تو جو ہے نا یہ بھی بلکل نئے جیسے ہو جائیں گے کلین ہو جائیں گے تو تھوڑا سا جو ہے مجھے پریشر لگا کر ان کو جو ہے نا رگڑنا پڑا مطلب ان کو بڑی حاصل مانجنا پڑا اسی سے ہی جو ٹوبل والا یہ کپڑا ہے ساوی کا تو اسی سے جو ہے نا ایزیلی مطلب جو ہے نا بہت اچھے سے کلین ہو گئے تھے بہت اچھے سے صاف ہو گئے ابھی میں صاف کر کر ان کو دکھاؤں گی آپ کو تو فرنڈس یہ ویڈیو جو ہے نا میرا جو ہے نا نو دس اور گیارہ مارچ تک کا ہے تو گیارہ مارچ اس کو جو ہے نا میں نے یہ میں نے جو ہے نا رمضان چاندرات سے ایک دن پہلے کا ولوگ ہے میرا اور دیکھئے چاندرات سے ایک دن پہلے جو ہے نا جو بھی کام میرے بچے ہوئے تھے نا وہ سارے میں نے آج جو ہے نا نپٹا لیے ہیں تو رمضان سے ایک دن پہلے جتنی بھی میری کلیننگ وغیرہ تھی وہ میں آج کر رہی ہوں پائپس وغیرہ اور پردے وغیرہ میں واش کر رہی ہوں جانا مازے اور زلیدان وغیرہ جو ہے نا وہ سب میں واش کروں گی سارے صاف کروں گی اور جو کچھ مارکٹ کا کام ہے وہ بھی نپٹاؤں گی اور جو ہے نا مطلب میرا ولوگ ہاں تھوڑا سا یہ لیٹ ہو گیا ہے جیسے کہ مجھے یہ گیارہ تاریخ کو ہی جو ہے نا اپلوڈ کرنا تھا آپ لوگوں تک پہنچانا تھا لیکن نہیں ہو پایا کیونکہ اکیلی میں گھر کی کرنے والی ہوں اور کام اتنے کوئی زیادہ رہتے ہیں نا کلیننگ کا بھی گھر کا باہر کا سب طرف کا ہی مطلب اتنے سارے کام رہتے ہیں اور اکیلی میں کرنے والی ہوں بچوں کی لے لیتی ہوں تھوڑی بہت ہیلپ لیکن وہ ہی ہے کہ وہ بچے ہیں اتنا نہیں کر پاتے اور جو ہے نا میرا جتنا اچھے سے مطلب کر بھی نہیں سکتے کیونکہ وہ بچے ہیں اب بچوں کو بچوں کو جو ہے نا اتنا وہ نہیں رہتا ہے تو بس وہی ہے تو سب کچھ نہ مجھے ہی کرنا پڑتا ہے تو اب دیکھئے جب تک میرے یہ پردے جو ہے نا مشین میں چل رہے ہیں اور جانا مازے وغیرہ جو میری بھیگوئی ہیں تو میں نے سوچا چلو جب تک یہ میں پائپ وغیرہ ہے جو ہے نا سب بڑھیا سے ان کو کلین کر لیتی ہوں چمکا دیتی ہوں اور یہ دیکھئے بلکل ہو گئے نا نئے جیسے کتنے اچھے سے چمک رہے ہیں تو بس ان کو میں نے کلین کر دیا ہے اور یہ دیکھئے پردوں کو جو ہے نا میں نے اچھے سے میں نے واش کر لیا ان میں پانی نکال لیا میں نے تین سے چار مرتبہ اور یہ میں دیکھئے آپ کو دکھا رہی ہوں ڈرائر میں پڑے ہوئے ہیں کہ دیکھئے بلکل اس جس طرح سے کہ میں نے ان کو باندھا تھا نا اسی طرح سے یہ بلکل نکلے ہیں ذرا سے بھی کلپ رنگس جو ہے نا ہاں کلپ بولے جا رہی ہوں بار بار رنگس جو ہے نا بلکل نہیں ہلے ہیں پردے میرے سوک گئے تھے کیونکہ ہوا نا بہت ہی کوئی زیادہ تیز ہو گئی تھی یہ کافی دیر کے بات کی کلپ ہے تو جو ہے نا وہ پردے میں نیچے لے گئی ہوں اور جیسی میں نے یہ کپڑے فیلانے کے لیے آئی نا تو وہ پردے میں نے نیچے ڈال کر آگئی ہوں لاشٹ میں جو ہے جا نمازے وغیرہ بھی میں نے ساری واش کر دی تھی اور اس کے لاشٹ میں جتنے بھی فوٹ میٹس وغیرہ ہوتے ہیں یا جتنے بھی سارے جتنے بھی کپڑے تھے نا جو رہ گئے تھے یہ دیکھی پوچھا وغیرہ سب کچھ میں نے جو ہے نا اچھے سے میں نے واش کر دیا ہے یہاں میرا جو ہے نا دھنیا اور مرچی یا سوک رہے ہیں کیونکہ مجھے ان کو جو ہے نا پیسنا ہے تو ان کو میں نے رکھ دیا ہے دھوپ لگانے کے لیے اور چھتکی میں نے آپ کو حالت دکھائی کہ کتنی کوئی زیادہ جو ہے نا خراب ہو رہی ہے اتنی مٹی مٹی اور اینٹے وغیرہ اور جو ہے نا ڈس بہت ہی مطلب بہت زیادہ مٹی رہتا اور اینٹے وغیرہ ہو رہی ہیں چھتکا جو ہے نا بہت ہی کوئی زیادہ کبار ہوا ہے ہوا وہ ہے کیونکہ ہمارے برابر میں جو ہے نا کام چل رہا ہے اور یہ میں نے قریب 6 مارچ کو کلین کی تھی پوری چھت لیکن پھر سے جو ہے نا حالت اس کی اتنی کوئی زیادہ خراب اور گندی ہو رہی ہے اور گلاس وغیرہ انہی کپڑا تھا تو دیکھیں یہ ہے رات کی کلپ پردے وغیرہ سوک گئے تھے تو یہاں دیکھیں ہزبینٹ جی نے جو ہے نا لگا دیئے ہیں میں نے ان سے لگوا دیئے ہیں اچھا پریس میں نے نہیں کی پردوں پر انہوں نے کرنے ہی نہیں دی کہ اتنا کام کرتی ہو طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے اور تھک گئی ہو بری طرح سے اور حالت بھی خراب ہے تو انہوں نے پردوں کو پریس کرنے کا موقع نہیں آنے دیا پہلے سے ہی ٹھانگ دیئے تو میں نے کہا چلو لگا دیئے انہوں نے پردے پھر اس کے بعد میں آ گئے تھے ہم مارکیٹ تو مارکیٹ میں یہاں شیٹ دیکھ رہی ہوں کچن میں لگانے کیلئے وال پر کیونکہ آپ لوگوں کے بھی کومنٹ آتے ہیں اور مجھے بھی بلکل اچھا نہیں لگتا ہے تو یہاں ہم شیٹ دیکھنے آئے ہیں تو ہمیں یہ فروزی بلو سی کلر کی جو ہے نا وہ اچھی لگی تھی لیکن ان کے جو ہے نا ریڈ بہت ہی زیادہ ہائی بتا رہے تھے یہ ایک سو ساٹھ روپے میٹر تو بہت ہی زیادہ تھے لیکن ہم نے دوسری جگہ سے مطلب گئے نا تو وہاں سے لے لی ہے تو وہاں سے ہم نے لی نائنٹی فائف یعنی پچیانوے روپے جو ہے نا میٹر تو کافی اچھی مل گئی اور یہی کوالیٹی تھی بس یہ ہے کہ پرنٹ کا جو ہے نا فرق تھا اور اس کے بعد جو ہے نا وہاں سے ہم سیدھے آگئے ہیں وشال جس کی کی میں نے آپ کو جو ہے نا گروسری اور کروکری شاپنگ آپ لوگ ساتھ میں شیئر کی ہے تو یہ اسی دن کا ولوگ ہے مطلب گیارہ مارچ کا ان ٹیم پر ہی ہم نے جو ہے نا شاپنگ کی اور ہاتھوں ہاتھی میں نے آپ لوگ ساتھ میں نے ولوگ شیئر کیا تھا تو یہ گیارہ مارچ کی چاند رات کی ہے اور ایک ہے میری سبسکرائبر جن کا نام ہے سائستہ خاتون ہیلو سائستہ خاتون تو یہ ہے گیارہ مارچ کی کلپ گیارہ مارچ کو ہم جو ہے نا گائے تھے وشال تو آپ لوگوں کے کومنٹ آ رہے تھے کہ باجی آپ ریٹ نہیں بتاتی ہو تو دیکھئے میں آپ کو جو ہے اسکرین پر دکھا رہی ہوں مگ جو ہے نا 99 کے تھے وہ جو میں نے لے کر آئی ہوں اور یہ پلیٹس بھی میں نے آپ کو دکھا دی ہیں یہ دیکھئے سب کے ریٹ جو ہے سامنے سے آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہو تو دیکھئے 99 کے تھے دو باؤل اور یہ اس طرح کے بھی باؤل تھے لیکن یہ میں نے نہیں لیے کیونکہ میرے پاس جو ہے نا کافی سارے جو ہے باؤل اور باکسز وغیرہ ہو گئے ہیں تو نہیں لیے تھے ہاں جو جو میں نے چیزیں یہاں سے لی ہیں تو وہ آپ لوگوں کو میں نے دکھا دی ہیں اچھا یہ رہ گئے ہیں میں نے نا فلاور پوٹس بھی لیے تھے دو تو وہ دکھانے ہی میں آپ لوگوں کو بھول گئی بعد میں دکھا دوں گی کچھ چیزیں ہیں جو کی جلدبازی میں رہ گئی ہیں آپ سے دکھانے کے لیے تو وہ میں اپنے نیچٹ ویلوگ میں دکھاؤں گی تو فرینڈس یہ دیکھئے 119 روپے کے دو باؤل تھے اور ایک کے ساتھ ایک فری تو یہ آفر پرائز تھے مطلب آفر چل رہا ہے اس وقت تو یہ میں نے دو باؤل لیے تھے جو کی میں آپ کو دکھا چکی ہوں اور دیکھئے یہاں وشال سے آنے کے بعد میں پھر میں نے کیا کیا وشال سے شاپنگ کرنے کے بعد میں آنے کے بعد میں آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کی گھر پر آئی تو پھر اس کے بعد میں مطلب ویڈیو بنایا آپ لوگوں کے ساتھ دکھایا آپ لوگوں کو اور پھر اس کے بعد جتنی بھی وہ تھوڑی بہت اورگنائز کی پھر اس کے بعد میں میں نے ویڈیو اپلوڈ گیا جو کی آپ لوگ دیکھ چکے ہوں گے اور پھر اس کے بعد میں سہری کا ٹائم ہو گیا تھا پوری رات ایسی ہی گزر گئی تھی اور پھر اس کے بعد میں سہری کی اور سہری کا بھی مطلب میں نے پورا روٹین آپ لوگوں ساتھ میں شیئر کیا ہے ابھی نہیں کیا مطلب آنے والے ویڈیو میں آپ لوگ دیکھو گے تو وہ سب پھر یہ سب کرتے کرتے پھر اتنا کوئی مطلب میں بیزی ہو گئی تھی کہ بہت ہی کوئی زیادہ اچھا میں نے رمضان پریپیشن بھی ولوگ بھی مطلب بنایا ہے تو اسی میں بیزی چل رہی تھی کیونکہ جیسی کہ میں نے آپ کو بتایا خاص چاندرات والے دن ہی میرے ہزبینڈ کو پیسے ملے پھر اس کے بعد میں ہم نے شاپنگ کی رمضان کی اور پھر رمضان شاپنگ کرتے ہی میں نے فوراں سے گھر پر آنے کے بعد میں سامان لگایا پھر آپ لوگ ساتھ میں ویڈیو شیئر کیا پھر جو ہے تھوڑی بہت میں اورگنائز کی پھر کافی ٹائم ہو گیا تھا پھر میں نے سوچا چلو میں آپ لوگوں کو اس کا بلوگ بھی دیتی ہوں فوراں سے بلوگ بھی اپلوٹ کیا پھر اس کے بعد میں سہری کا تھا کرنا تو وہ بھی کیا پھر صبح کا ٹائم نماز وغیرہ پندھے کے بعد میں صبح کے مورننگ کے جو کوئی کام ہوتے ہیں روٹین کے وہ سارے کیے پھر ساتھ ہی ساتھ جو رمضان پریپیشن میں نے کی ہے وہ بھی میں نے اس کی بھی تیاری کی ہے تو انشاءاللہ next vlog میں جو آئے گا تو وہ فرسٹ روزہ افتار کا آئے گا اور اس کے بعد جو آئے گا تو وہ رمضان پریپیشن کا آئے گا تو فرنڈس vlog جو ہے بہت ہی کوئی جو ہے زبردست آنے والے ہیں بہت اچھے آنے والے ہیں آپ میرے ہر vlog کو جو ہے پلیز فل بوجھ کیجئے آپ کو بہت اچھا لگے گا اور آپ لوگوں نے میرے گروسری شاپنگ کو جو ہے رمضان گروسری شاپنگ جو میں نے آپ لوگوں ساتھ میں شیئر کیے وہ آپ نے بہت ہی کوئی زیادہ پسند کیا اس کیلئے thank you so very much اتنا زیادہ پیار اور سپورٹ کرنے کے لئے تو فرنڈس اس وقت جو ہے میں بہت ہی کوئی زیادہ محنت کر رہی ہوں اور کافی بزی چل رہی ہوں تو بہت ہی جو ہے جو ہے نا بہت مطلب وہ برڈن پڑ رہا ہے میرے اوپر رمضان بھی ہیں روزیں بھی رکھے جا رہے ہیں نماز قرآن بھی ہیں اور گھر کے بھی جو ڈیلی کے روٹین کے کام ہوتے ہیں وہ بھی اور اس کے اشترا جیسی کی میں آپ لوگوں کے ساتھ میں یہ ولوگ شیئر کرتی ہوں یوٹیوب کا بھی کام ہے ولوگیں بھی کرنا ویڈیو بغیرہ شوٹ کرنا تو بہت زیادہ بزیو تو پلیز اس چیز کو سمجھنا اور اس کے بعد میں جو ہے اگر ویڈیو اچھا لگے اور میری محنت پسند آئے آپ لوگوں کو سمجھیں تو پلیز میری ویڈیو کے ایک لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں اور کومنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آج کا میرا ولوگ کیسا لگا تو یہ دیکھیں یہ یہاں میں نے آپ کو دکھایا ہے کہ روٹ سے آ رہے تھے ہم تو یہ ایک جھڑنا ہے تو یہاں پر سب لڑکے ویڈیوز وغیرہ بناتے ہیں جو کہ بہت اچھا لگتا ہے تو میں نے سوچا چلو آپ لوگوں کو ساتھ میں شیئر کر دیتی ہوں اور جب بس آپ جا رہے ہیں آپ گھر ویڈیو تھوڑا سا ہی پسند آئے تو پلیز میری ویڈیو کو لائکن چینل کو سبسکرائب کریں اور کومنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آج کا میرا ولوگ کیسا لگا ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ جی